تحریری فیصلے میں سزا مواطلی کی وجوہات بتائی جائیں گی چیرمین پی ٹی آئی کی فوری رہائی میں سائفر کیس رکاوٹ اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیج رکھا ہے چیرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا مواطلی پر سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی تیس اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں کل خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا چیرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کی اٹک جیل آمد تینوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے ابھی پہلی سٹیج پر سزا مواطل اور زمانہ دی گئی ہے سٹیج ٹو میں اب مین اپیل پر فیصلہ ہوگا معاملہ ختم ہوگا یا کیس میں ٹرائل کہہ کر واپس بھیجا جائے گا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کمر دلشاد بولے چیرمین پی ٹی آئی کی نا اہلی برقرار ہے نا اہلی سزا ختم ہونے پر ہی ختم ہوگی ماہرے قانون شاید قسمانی نے کہا کیس میں کمزوریوں سے سزا مواطل ہوئی نا اہلی موجود رہے گی معاملہ ٹرائل کورٹ کے پاس واپس جائے گا سابق اٹرنی جنرل ارفان قادر کہتے ہیں اپیل سننے تک آج کا فیصلہ ابوری ہے چیرمین پی ٹی آئی کی نا اہلی برقرار رہے گی بوری حکم کے بعد وہ پابندے سلاسل نہیں رہیں گے چیرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے ماہرے قانون حافظ احسان احمد پا کہنا ہے چیرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کے تحائف بیشنے کا اطراف کیا چیرمین پی ٹی آئی نے اپنے احساسوں میں توشہ خانہ کے تحائف کو ظاہر نہیں کیا آرٹیکل ترے سٹھ ون بی کے تحت چیرمین پی ٹی آئی کو نا اہل کیا گیا بہتر ہوتا چیرمین پی ٹی آئی اکیس اکتوبر والے فیصلے پر زور لتاتے سزا موت تل ہوئی ہے ختم نہیں عالی عدلیہ سے پیغام ملے تو ما تحت عدالت اور کیا کرے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا رد عمل کہا چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشن یو گوڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہے فیصلہ کیا ہے تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے رحمہ تحریک انصاف بیریسٹر سیف کہتے ہیں عدالت نے قانون کے دقاظوں کے مطابق فیصلہ کیا چیرمن پی ٹی آئی کو اپنا آئینی اور قانونی حق دیا گیا ایسے بے بنیاد کیس اس کی وجہ سے قانون مزاک بن گیا ہے سیاستی اختلافات کی بنیاد پر مقدمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی باہر جانے کے لیے تیار ہیں ترجمان پی ٹی ایم حافظ حمدلہ نے چیرمن پی ٹی آئی کے لیے این آر او کا دعویٰ کر دیا سوال کیا کہ بشرا بی بی کس کے لیے دوست اسلامی ملک سے این آر او مانگ رہی ہیں سزا موتلی بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا نتیجہ تو نہیں ڈاکٹر فردو ساشی قوان نے کہا ہے آج پاکستانی قوم تین چیلنجز بھگت رہی ہے اسلام آباد ہائی پورٹ کے فیصلے کے بعد قیدی نمبر 804 کی سزا ختم نہیں ہوئی عدالتی فیصلے کے بعد نا اہلی ختم نہیں ہوئی قیدی نمبر 804 کو جیل میں سہولیات دستیاب ہیں اٹکٹر جیل کے دیگر قیدیوں کو بھی بیرک نمبر 804 کی طرح کا کھانا دیا جائے قیدیوں کے ساتھ دہرہ میار ختم کیا جائے